ہم اس وقت ہیدر آباد میں ساٹھ سے اوپر کیمپ لگے ہوئے ہیں اور ایک تو ہیں جو کہ لوکل یہاں کے لوگ تھے جن کے گھر گرے تھے ان کیلئے کیمپس ہیں باقی ڈسٹرک سے جو مکمل طور پر پانی کی ضد میں ہیں وہاں سے لوگ نقل مکانی کر کے ٹیروں کی طرف آ رہے ہیں تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ان سب لوگوں کو کیٹر کرنا اور ان کیلئے دن بر دن کیمپس بھی لگ رہے ہیں اور اس نے جو بھی فیسلیٹی بھی کوئیٹ کر رہی ہیں ہمیں خدشہ ہے کہ سیلاوی ریلا یہاں آ سکتا ہے تو ہم اس کے لئے جو بھی ایڈبانس میشورز لے سکتے ہیں کہ جی جو اس وقت ہماری یہاں پہ جو بی ہدر آباد میں آ رہی ہیں شاکھیں ان کو ابھی ان کو کوئی ریز کیا ہے ہمیں ان کو مٹی سے اور مٹی سے اب ان کو مزید بھی کر رہے ہیں ابھی بھی ہمیں مٹی مگوا رہے ہیں اور مٹی بیگ سکتے ہیں مشینری آرکھ بلا رہے تاکہ ان کا ہم لیول ریز کریں کہ جیسے پانی اگر وہاں سے ریز ہوتا ہے خدا رہا خاصتا کوئی سالہ بھی ہوتا ہے تو ہم کم اپنے ان گاؤں کو بچا سکیں اس وقت میں بتا ہوں جہاں جہاں سے پانی گزرتا ہے پانی کی گزرگا ہے وہاں پہ خطرہ ہے جہاں جہاں اسی لیے جتنے بھی ایڑکیشن کا عملہ ہے وہ خود اس وقت ان کے جو ایکسینز ہیں چیف انجر ہیں ایسیز ہیں وہ خود بندوں کی خود حفاظت کریں بندوں پہ موجود ہیں کوئی بھی بندوں سے نیچے نہیں اتھا رہا اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کنڈیشن میں آپ کو پوری سیاسی قیادت جو ہے سوائے ایک پارٹی کے وہ متعدد نظر آئے گی سارے جو اس وقت آپ کو انتظامیاں ہیں ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن ڈی سیز ایس ایس پیز اور خاص طور پر میں کہوں گا کہ جیسے طرح ہماری پاک فوج پاک نیوی ان لوگوں نے اپنے کردار ادا کیا ہے ہر جگہ پہ جہاں پہ ضرورت پڑھ رہی ہے وہاں پہ نیوی کے نجوان موجود ہیں نیوی کی بورٹس موجود ہیں پاک فوج ہماری جو ہے وہ موجود ہیں روم اور ایس پیو کرنے میں وہ مدد کر رہے ہیں ہیڈراباد میں انفرسٹرکچر کو بہت بار نقصان ہوا ہے اور اس پہ ہی آج میٹنگ ہو رہی تھی ہماری پھر سیکرٹری مینسٹر لوکل گورنر ناصر حسن شاہ صاحب سے ہماری پاتشیت ہوئی وہ بھی ایک دو دن میں یہاں پہ آئیں گے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی جو بھی اس طرح کا انفرسٹرکچر خراب ہوا ہے یا تباہ ہوا ہے اس کے تخمینیں لگا دے اس کو دوبارہ بنایا جائے گا چیم مینسٹر صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا ہے جی انفرسٹرکچر بھی بنا کر دیں گے لیکن اس وقت ہماری پراریٹی وہ انفرسٹرکچر سے زیادہ ان معصوم لوگوں کی جانیں بچانا ہے کہ جو پانی میں فسے ہوئے ہیں جن جگہوں پر اور ان لوگوں کو ان کے معصوم معصوم بچے ہیں ان کو پواپر طریقے سے گورنمنٹ کی جو ہے جو ککٹ فوڈ پروائیڈ کر دیئے وہ ان جگہوں تک پہنچیں